بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین خواتین و حضرات آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اس فقہ کے پروگرام میں آپ کا مذبان وقار نواز ہمیشہ کی طرح حاضر خدمت ہے میرے ساتھ آج اس پروگرام کی جو مہمان ہیں ہماری جانی پہچانی شخصیت نہ صرف برطانیہ بلکہ عالم اسلام اور تقبیر ٹی وی کے ایک بہت ہی چمکتا دمکتا ہوا ستارہ جناب میری مراد ہے جناب علامہ حافظ مفتی فیض رسول صاحب سے مف صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں جزاک اللہ مف صاحب پروگرام جم لاسٹ پروگرام ہوا ہے ہمارا اس کے اندر ہم نے تہارت ورڈ تہارت کا یہ آپ نے ہمیں بہت خوبصورت طریقے سے بتایا کہ جو لفظ تہارت ہے وہ قرآن کریم میں کہاں کہاں منشن ہوتا ہے اس کے بعد پھر فردر ہم نے وضو پہ کچھ گفتگو کی آپ نے ہمیں بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ کہ جو نماز کی چابی ہے وہ وضو ہے اور یہ ایک بڑے خوبصورت اور اس پہ پھر آپ نے ہم نے افادیت وضو پھر بات کی اور پھر آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ وضو جو فرض ہوا ہے وہ مدینہ منورہ میں ہوا ہے اور سورة المعائدہ میں آہ ورس نمبر سکس میں جو ہے وہ منشن کیا گیا ہے جی اس کے بعد آپ نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ فرائض وضو کیا ہیں جی اور یعنی کہ آپ نے موں کا دھونا بازو کا دھونا مساہ کرنا اور پاؤں کا دھونا یہ چار فرائض وضو کے آپ نے ہمیں بتائے اس پہ ہمارا پروگرام پروفیسر جہنت کیا ہے سکتا ہمیں انگلیشہ کہ انسانوں کے وراغ جو من صرف تہارت مجھے بلاً مسامی جو پرہ میں تمام کیا ہے دو مقاشر نے تہارت کا دخوہ کیوں کے بانے محمد والدین نے کہا بہت شمال حديث رسول کریم اللہ حديث بلک but the key to the prayer is wudu or wudu so this is the importance of wudu and then Mufi Sahib also informed us the four mass things that got to be performed which have to be done in wudu the first one is washing of the face the second is washing of the arms the third is the masa of the head and the fourth one is the one fourth of the one or the first quarter of the head which has to be the masa of the head has to be done and the fourth one is cleaning of the feet so these are the four forays of the wudu that we learned in the last program Mufi Sahib Mufi Sahib further further آگے چلیں ایک سوال یہ پیدا آپ نے ہمیں کہا کہ سر کا مساہ کرنا آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ سر کا مساہ جو فرض ہے وہ ہے کہ first quarter of the head اس کا مساہ کرنا بڑا ضروری ہے وہ فرض ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن میں کہیں یہ mention ہے کہ آپ سر کا چوتھائی حصے کا یا one quarter کا آپ جو ہے وہ مساہ کریں تو اس پہ پلیز ہمیں کچھ بتائیے موسیقی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سیدنا و مولانا محمد و علا آلہ و اصحابہ اجمعین respectable brothers and elders this program is program of fiqh and you know that in this program last time i mentioned that we will cover in this program important practical issues of our life regarding to fiqh because our modern life changed our circumstances our perspectives so it was necessary to highlight those issues which are interfering in our practical life regarding to islamic point of view ہماری جو زندگی ہے اس کے اندر بڑی تبدیلیاں آ چکی ہیں اور آ رہی ہیں اور ہم نے اس پروگرام میں ان تبدیلیوں کے باعث جو ہمارا اسلامی نظام زندگی ہے جو متاثر ہوا ہے ہم نے ان اسیشیز کو ڈسکس کرنا ہے نہ صرف کہ چند ایک ایشیز پہ بلکہ انٹینشن یہ ہے کہ ہم پراپر طریقے سے پوری جو ہماری فق ہے اس پہ ہم بات کریں گے اس حوالے سے میں نے لاسٹ پروگرام منشن کیا تھا کہ بڑی تبدیلیوں کے بات کریں گے انہوں کو ہم نے مس کر دیا ہے چھوڑ دیا ہے کیونکہ ہماری زندگی میں ویریشنز آ گئی ہیں چینجز آئی ہیں حالانکہ وہ کام سنت تھے لیکن زندگی کی تبدیلی نے وہ مس کروا دی ہے اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے لئے غیر ضروری ہیں ان کا ہمارے لئے ضروری نہیں ہم نے ان کو ایڈاپٹ کیا ہے لیکن جب ہم نے ان کو ریلیجس کور میں لے ریا تو اب ہم نے اس پہ غور و خوض کرنا ہی ترک کر دیا کہ ہم کس ڈیریکشن پہ جا رہے ہیں میں نے ایک آپ کو مثال دی تھی پچھلے پروگرام میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ آپ جب نماز جماعت کرواتے تو آپ ایک مکبر کو کھڑا کرتے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکبیر کے بعد تکبیر کہتا تکبیر کے ساتھ تکبیر کہتا تاکہ وہ لوگ جن تک آواز صحیح طرح نہیں پہنچ پاتی ان کے لئے آسانی ہو جائے اور ایون ایسا بھی ہوتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بڑے مجمع میں خطبات تقریہ جماعت کرواتے جیسے جمعہ کی نماز دو دو تین تین مکبر بھی ہوتے تکبیر کہنے والے ہوتے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کا کا آغاز فرماتے شروع کرتے تو وہ بھی ساتھ تکبیر کہتے اللہ اکبر سمی اللہ لی من حمیدہ ربنا ولک الحمد اس طرح پھر وہ آواز تک لوگوں تک پہنچے سو مکبر کھڑا کرنا یہ سنت ہے اب ہماری جندگی میں تبدیل ہی آگئی کہ ہم نے لارڈ سپیکر پہ نماز پڑنا شروع کر دی مائک جو ہیں وہ لگا لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں کوئی اکراہت بھی نہیں ہے لیکن ہم اس سنت کو بھول گئے اس عمل کو بھول گئے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا بڑی ریئر مساجد میں دیکھنے میں ایسے اتفاق ہوا ہے ہزار میں سے ایک دو مساجد میں اتفاق ہوتا ہے کہ سنت سمجھ کے کوئی مکبر کھڑا کرے مائک کا استعمال کرنا یہ اجتہادی عمل ہے ہم نے وہ کیا ہے لیکن ہونا یہ چاہیے کہ وہ جو سنت عمل ہے اس پہ بھی مداومت رہے اس کو بھی اختیار کیا جائے اب یہ میں نے آپ کو چھوٹی سی مثال دی ہے کہ اس طرح کی کئی مثالیں موجود ہیں ہماری زندگی میں تو ہم نے وہ سارے فقی اعتبار سے ہم نے ان کو ڈسکس کرنا ہے اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جس وقت میں نے بتایا کہ میں کسی کتاب کو منتخب کروں گا کتاب سیلیکٹ کروں گا اس کتاب کے حوالے سے بات یہ ہے کہ میں نے ایک ایسی کتاب کو منتخب کیا ہے جو ہمارے دار العلوم میں پڑھائی جاتی ہے ہمارے مدارس میں بھی پڑھائی جاتی ہے جو علامہ امام ابو الحسن بن احمد بن محمد بن الجعفر بغدادی کی مشہور کتاب ہے قدوری لیکن اس کا سٹائل کیا ہوگا اس کتاب کا پڑھنے کا پڑھانے کا سننے کا سنانے کا اسٹائل یہ ہوگا کہ مسائل کو ڈسکس کریں گے اور جہاں جہاں ہم نے اپنی زندگی میں تبدیلی کی ہے اور جو متاثر ہوئے ہیں ان کو ہم نے لینا ہے پہلا پروفیسر صاحب نے سوال کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو فرض احکام ہیں وضو کے قرآن مجید کے اندر تو یہ موجود ہی نہیں کہ چوتھے سر کا مسا کیا جائے یہ ظاہر ہے اب آیاء مبارکہ اس طرح سے ہے کہ اذا قمتم علی الصلاة یا ایوہ الذین آمنوا اذا قمتم علی الصلاة فاقسلوا وجوہکم وائدیہکم علی المرافق ومسحو برعوسکم وارجلکم علی القعبین اب ومسحو برعوسکم اپنے سروں کا مسا کرو اس میں اب وہاں پہ منشن ہی نہیں ہے کہ کتنا مسا کیا جائے یہ صرف پروفیسر صاحب کا سوال نہیں اس پہ عائمہ امت میں بھی اختلاف موجود ہے مثال کے طور پہ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر تین بالوں کا مسا ہو جائے تو this is enough تین بالوں کا مسا یہ enough ہے اور امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ پورے سر کا مسا فرض ہے اور اسی طرح امام اعظم ابو حنیف رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ فرماتے ہیں کہ سر کے چوتھے سر کا مسا فرض ہے اب سوال یہ ہے کہ اس کی جو limit ہے وہ حد جو ہے وہ قرآن نے تو مقرر نہیں کی محترم سامین اکرام فرض کی دو بڑی مشہور قسمیں ہیں ایک ہوتا ہے فرض قطعی جو نقلن اور عمالن ثابت ہے نقلن مین کہ اس کا قرآن مجید کی ٹیکسٹ میں حدیث مبارکہ میں حکم بھی موجود ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی موجود ہے اس کو کہتے ہیں کہ ایسا فرض جو علمن اور عمالن ثابت ہو کہ نقلن اس کی عبارت موجود ہے کمانڈمنٹ موجود ہے اس کی رولنگ موجود ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹس موجود ہے لیکن فرض کی ایک وہ قسم ہوتی ہے جس کو عملی کہتے ہیں اور یہاں رکھیں جو پہلا فرض ہے اس کو فرض قطعی کہتے ہیں فرض قطعی کا جو منکر ہو جاتا ہے وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے اب دوسری قسم جو ہے فرض کی وہ ہے عملی اس کا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے وہ ثابت ہوتا ہے اب قرآن مجید نے حد مقرر نہیں کی کہ کتنا مسہ کیا جائے قرآن مجید میں ایبسولوٹ کمانڈمنٹ ہے مطلق حکم ہے کہ وم صحو بروسکم اپنے سروں کا مسہ کرو اب اختلاف ہو گیا اب امام العیمہ امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جو دلیل پیش کی وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پر مسہ کیا اور پھر یہ ہے کہ موضوع پر مسہ کرنے کے بعد سر کے اگلے حصے پر مسہ کیا اور امامہ شریف پر مسہ کیا لیکن سارے سر پر مسہ نہیں کیا جتنا ضروری سمجھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسہ فرمایا اور اسی طرح امام نسائی رحمت اللہ تعالی علیہ نے روایت کی حضرت مغیرہ بن شبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضوع فرمایا تو سر کے اگلے حصے پر مسہ کیا اور اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جس کو سننے ابھی دابود میں ابو دابود سلیمان رحمت اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے وضوع کرتے ہوئے دیکھا آپ نے سرخ رنگ کا ریڈ کلر کا منقش قطری امامہ باندھا ہوا تھا سرخ رنگ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ وہ ڈیکوریشن بھی تھی تھوڑی بہت کوئی کڑھائی کہہ لیں جو اس وقت منقش قطری امامہ اس وقت باندھا ہوا تھا اور آپ نے امامہ کے نیچے سے ہاتھ داخل کیا نیچے سے اور اگلے حصے کا مسہ کیا اور امامہ شریف نہیں کھولا اس کو امام ابی دابود نے سنن ابی دابود میں روایت کیا تو جب ہم ان دلائل کو دیکھتے ہیں ان دلائل کو دیکھنے کے بعد ہم اس نتیجہ پہ پہنچے ہمارے امام امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی اگر تو صرف تین بالوں کا مسہ کافی ہوتا تو امامہ شریف کو ہٹانے کی ضرورت نہیں تھی اگر پورے سر کا مسہ فرض ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامہ شریف اتار کے پورے سر کا مسہ فرماتے ہیں تو لہٰذا چوتھے سر کا مسہ ضروری تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامہ شریف کو حرکت دے کے اتنے ہی سر کا مسہ کیا جتنا فرض تھا یہ وہ دلائل تھے جس کی بنیاد پہ عملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہوا کہ سر کے چوتھے حصے کا مسا فرض ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے حصے کا مسا کیا اور اسی کو یہاں پہ امام صاحب نے فرض قرار دیا یہ وہ دلائل تھے جس کی بنیاد پہ امام صاحب نے اس کو فرض کہا ہے جی پہشت پیامو صاحب تو آپ کا سوال بڑے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو آنسر کیا جزاک اللہم خیر اب موف صاحب اب یہ جو فرض ہیں اب اس چاہب زہر وضوع کی سنت ہے انشاءاللہ ان پر بارے بھی ہم ڈسکس کریں گے تو اب ان کو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہم نے فرض پورے کر لی ہے بکر یہ مست ہیں یہ چونکہ ہم نے خواتین حضرات یہ ایک ایشو میں موف صاحب سے کہوں گا کہ ہمیں اس کا جواب بشک ابھی دے دیں یا بات میں دے دیں ایشو یہ ہے خواتین و حضرات کہ ہمارے کچھ بہن بھائیوں کو جب یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ فرض ہیں یہ یہ فرائض ہیں ہم وضوع کے فرائض کی بات کر رہے ہیں تو یہ فرائض ہیں وضوع کے تو وہ وہ ایسی پریکٹس شروع کر دیتے ہیں کہ وہ صرف فرض کو پورا کرتے ہیں اور جو باقی سنن ہیں یا جو سنتیں ہیں ان کو آہستہ آہستہ چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں تو اس سے جانتے ہیں موف صاحب سے کہ اس کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے وہ ابھی اس کا جواب دینا چاہیں گے یا بعد میں اس سوال کا جواب دینا چاہیں گے جی موف صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سمین کرام ہمارے فقہائی کرام نے فرائض سنن واجبات کی ادائیگی کا ایک طریقہ لکھا ہے اگر جب ہم فرائض کو پفارم کرتے ہیں واجب کا ساتھ احتمام کرتے ہیں تو ہمارے فرائض کی جو ہے وہ کمپلیشن ہوتی ہے جب ہم اپنے واجب کا احتمام کر کے سنتوں کا ساتھ احتمام کرتے ہیں تو اسے ہمارے وجوب کی کمپلیشن ہوتی ہے اس میں کسی کسی کا کوئی پرابلم نہیں رہ جاتا اور جب اپنی سنن کی کمپلیشن کے ساتھ ہم مستحبات کو ادا کرتے ہیں تو مستحب امور کی ادا کرنے سے ہماری سنتیں صحیح طریقی سے ادا ہوتی ہیں جہاں تک تعلق ہے سنت کو ان امپورٹنٹ سمجھنے کا بھئی چلیں چھوڑ دیں کوئی بات نہیں ہے میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امپورٹنس جو ان کے سٹیٹس کے مطابق ہمیں اپنے ذہنوں میں رکھنی چاہیے یہ اس کے خلاف ہے دیکھیں جب سنت کا معاملہ آتا ہے اور پھر سپیشلی وہ سنتیں جن کا تعلق ہماری عبادات سے ہے اور ہمارے معاملات سے ہے کہ عبادات میں وضو ہے نماز ہے غسل ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے اسی طرح نکاح ہے تو ہمارے جو معاملات ہیں جب ان کا تعلق آتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بہت زیادہ وہاں پہ اہمیت ہوتی ہے تو جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ڈیفرینشیئٹ کر کے کہتے ہیں چلیں یہ فرض ہے یہ سنت ہے فرض ادا کر لو سنن کو چھوڑ دو یہ بہت بڑی ذہنی غلطی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہستی اس کی جو اہمیت دلوں میں ہونی چاہیے یہ اس اہمیت کے خلاف ہے یہی وجہ ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو ہم سنن کہتے ہیں ان پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مداومت فرمائی ہے مداومت کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کو ریگولرلی کیا ہے تو انشاءاللہ اس پہ آگے چل کے بات ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر محض فرائض کے احتمام سے کام سارا سیدھا ہو جاتا ہے چلتا ہے تو پھر یہ اتنی اتنی بڑی حدیث کی کتب یہ اتنی بڑی فقہ کی کتب یہ اتنے بڑے جو احتمام کیے گئے اسما اور رجال لکھے گئے یہ اتنا بڑا کام ہوا ہے پھر یہ سارا غیر ضروری ہی تھا چونکہ سنن کا احتمام کیا جاتا تھا اور اس حد تک سنن کا احتمام کیا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آپ کی اہلِ بیعت سنن کا یہ عالم تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ فرماتے ہیں کہ اگر ایک طرف کوئی بہت اچھا عمل موجود ہو جو بعد کے لوگوں نے کیا ہے آغاز کیا ہے اور دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا عمل موجود ہو جو زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کیا ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں اس ایک عمل کو جو حضور علیہ وسلم نے زندگی میں ایک بار کیا میں اس کو ترجید دوں گا یہ اس ایک عمل کی بات ہے اور جس عمل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کیا اس کو ہم نگلیکٹ کر دیں اگنور کر دیں یہ سرسر ایمان کے خلاف ہے جزاک اللہ سب ان شورٹ آپ نے یہ چیز کہا کہ انٹینشنلی کسی سنت کو چھوڑنا جو ہے وہ غیر مناسب ہے اور ان آدھر ورڈز آپ نے بہت خوبصور طریقے سے یہ بتایا کہ ان آدھر ورڈز ہم نبی کریم سیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امپورٹنس کو گھٹا رہے ہیں بلکل اس طرح کر کے یہ وہ عمل ہیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگن اور گھٹا رہے ہیں اور گھٹا رہی ہے جی سنب فرمایا جی سنب سرسیہ احب دللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سُننن کے سرے والدن ڈانی مجھے دقائیں کہ انہ Strandید کے باتے پاس نے اس جنننن کا استقلال وہ دخلوں کی صحتان کرنی مجھے اور سنننت رہے ہیں وہ سنت تقلقی ہے کیوں؟ کیوں؟ کیوں کہ جوانا ہے اور لیکن مجھے سنننبة نہیں ہے ہے انہوں تحولتا کہ اور داخل دوسری کا اعطیق کی And also as Mufi sahab said that you are by only doing the fard and ignoring the sunnahs intentionally You are lowering the importance of Nabi Akram, Sayyidina Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم Prof. میرے پاس امام تحتاوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ ایک عبارت موجود ہے جی موسیقی اگر آپ اجازت دیں تو میں پڑھ دوں جی جی کیوں نہیں حمدللہ یہ تو بڑی آثنٹک کتاب ہے امام تحتاوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائیے سنت کے حوالے سے اور سپیشلی جہاں پہ آپ نے وضع کی سنن بیان فرمائی ہے وہاں پہ انہوں نے یہ کلام کیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ اگر وہ سنن موقعدہ ہے تو کیا ہے انکان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ جس نے ان سنت کو اپنا لیا اس نے ہدایت پا لی اور چونکہ ہدایت کا اپوزیٹ ہے گمراہی دلالت اور جس نے چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو گیا یہ ہمارے علامہ تحتاوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فقہ حنفی کے ایک بہت متاخرین میں سے بہت اچھے ہمارے علم ہیں اور پھر انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے ایک حوالہ دیا امام قہستانی رحمت اللہ تعالیٰ علیکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سنن خدا ہیں سم سکالرز یہ کہتے ہیں کہ ان کا جو حکم ہے وہ واجب کے قریب ہے حکم ہوا کل واجب فی الدنیا فی المطالبات فی الدنیا کہ ان کا جو ہے حکم جو واجب کے قریب ہے تو ہدایت کا اوپوزیٹ گمراہی ہے تو جو بندہ سننے خدا کو چھوڑ دیتا ہے دراصل وہ ہدایت کا ایک جو بہت بڑا نشان ہے اس کو اس نے میس کر دیا علامہ تحتاوی رحمت اللہ بلکہ انہوں نے یہاں پہ ایک حدیث نقل کی ہے کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ علی شان ہے کہ انہوں نے صاحبِ تلوی کے حوالے سے بات کیا ہے کہ صاحبِ تلوی فرماتے ہیں یہ تلوی جو ہے یہ ہماری بہت بڑی اصول کی کتاب افیقہ آنفی کی وہ یہ کہتے ہیں کہ ترکِ سنتِ موقعہ کا عادی ہو جانا یہ حرام کے قریب ہے اور اسے جو سب سے بڑا نقصان ہوگا وہ کیا ہے دیکھیں ہم وہ یہ فرماتے ہیں کہ ترکِ سنت کا جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے یستحق بھی حرمان شفاعتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نقصان یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بندہ محروم ہو سکتا ہے اللہ اکبر تو ہمارا تو اہل سنت والجماعت کا اعتقاد یہی ہے کہ ہم شفاعت کے طالب ہیں میں ہوں آپ ہوں کو بڑے سے بڑا شیخ ہو کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے آمال کی وجہ سے بخشش ہوگی وہ بڑا مشہور شعرہ پنجابی کے کسی شاعر کا عدل کریں تھے تھر تھر کمن کچھ یہاں شانہ والے سو ہم تو پہلے ہی اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے آمال کرنے ہیں آمال پہ انحصار نہیں کر سکتے ڈیپینڈ نہیں کر سکتے تو سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ امام تحتاوی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ بندہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جاتا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ثابت ہے کہ جس نے میری سنت کو ترک کر دیا وہ میری شفاعت اس کو نہیں پہنچے گی بہت شکریہ مفصاب خواتین و عزرات اب امام تحتاوی کی سٹیٹمنٹ اور یہ حدیث مبارکہ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امام تحتاوی نے منشن کی ہے وہاں پہ اب اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ ہمارے ان بہن بھائیوں کو یا آپ کے کوئی دوست ہیں یا جاننے والے رشتہ دار جو کہ انٹینشنلی سنتوں کو چھوڑتے ہیں توس who leave سنتوں کو چھوڑتے ہیں سنتوں کو چھوڑتے ہیں ان揚ے سنتوں کو مقورتے ہیں شفاعت intercession of Rasulul Kareem sallallahu alayhi wa sallam on the day of Qiyamah so if you are not following the sunnas or you are not performing the sunnas of Rasulul Akram sallallahu alayhi wa sallam so how unfortunate that person will be that on the day of Qiyamah that he Rasulul Akram sallallahu alayhi wa sallam does not intercede him and then if somebody is so proud that because of my deed because of my amal I will be able to go into Jannah my dear brothers and sisters Allah subhanahu wa ta'ala is Raheem no doubt he is most kind but he is most just as well and Allah knows everything that we are doing so we should always seek the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala we are ہمیشہ اللہ کی رحمت سے امید ہونی چاہیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جو کہ ان کی سنتیں ہیں اور انشاءاللہ کریم اللہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت فرمائے گا مفصب اس سے پہلے ہم آگے چلیں دونوں کوہنیاں اور دونوں ٹخنیں کہ ان کے بارے میں که تمام علما کا اتفاق ہے ہوئی کہ When we go to masjid or qarish sahabs they are very particular about it like when washing the arms have you washed your elbows like parents as well ہمیں ہمیں بڑا کرتے ہیں ہمیں امفیسائز کے have you washed your elbows and when we washing the feet they're saying that have you washed your ankles اپنے تخنیں آپ لوگوں نے صاف کی ہیں اچھے طریقے سے ان پر آپ نے پانی یہ اس کی کیا مطبع یہ تمام علماء اس چیز پر متفق ہیں اور اس میں کوئی تھوڑی سی روری آیا تو سکتی ہے ہمارے لئے کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سبین اکرام پروفیر صاحب نے بڑا کتابی سا سوال کیا کہ اکثر کتابوں کے پڑھنے میں کتابوں میں بھی پڑھنے میں آیا ہے دیکھنے میں بھی آیا ہے کچھ آج کل سعودی عرب سے جو کتاب فقہ کی مرتب ہو رہی ہیں لوگوں کو پڑھنے کے لیے دی جا رہی ہیں فقہ محمدی فقہ نبی کے نام سے اور میں بھی یہ مسئلہ تحریر کر رہے ہیں آج کل کہ اگر جو ٹکھنے ہیں یا کونیاں ہیں elbows اور ankles are not necessary part of washing یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے اور جنہوں نے یہ غلطی کیا ہے دراصل وہ جو قرآن پریپوزیشنز ہیں آرٹیکلز ہیں ان کو وہ صحیح طرح سے سمجھ نہیں سکے اصل میں یہاں پہ جو ایشو آتا ہے وہ ہے علاقہ یہ کتابی مسئلہ تھا جو پروفیر صاحب نے پوچھ لیا ہے آپ مجھ سے تو میں اس کو بڑا ایزی کر کے بیان کروں گا اب چونکہ انگلیش میں بھی آگئی ہیں کتابیں لفظِ الہ جو ہوتا ہے یہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے ایک ہوتا ہے غائت غائت کا مطلب ہے کہ کوئی boundary بیان کرنا کوئی limit بیان کرنا کہ یہاں سے یہاں تک ہوا یہ ہے کہ قرآنِ مجید کے اندر ایک آیاءِ مبارکہ کہ بھئی اپنے روزے کو رات تک پورا کرو انہوں نے کہا جی یہ up to ہے نا تک تل یہ اس معنی میں آئے لہٰذا اگر ٹکھنے اور انکلز نہ بھی دھوئے جائیں تو بات چل سکتی ہے دراصل یہ ان کی جنہوں نے اس کو اختیار کیا ہے یہ انہوں نے غلطی کیا یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ غائت جو بیان کی جاتی ہے یہاں پہ وہ غائت نہیں جو روزے کے حکمے ہیں وہ limit نہیں لفظِ ار جو کہا گیا ہے نا الالکعبین الالمرافق تو وہاں پہ دراصل مسئلہ جب لفظِ ارجل کا استعمال ہوگا ریجل کا وہ تو پوری ٹانگ بن جاتی ہے اب پوری ٹانگ جو ہے وہ گھٹنوں تک نیز تک کوئی بھی نہیں دھوتا تو اب بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا نا وَعَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَأَرْجُلَكُمْ اِلَى الْقَعْبَيْنِ یہ دو لفظ آئے ہیں الہ کے ساتھ وہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ وہ جو غائط بیان کی گئی ہے اس کے اندر جس چیز کی حد مقرر کی گئی ہے اس حد کو الانگ وید کیا گیا ہے انکلوڈ کیا گیا ہے یہ غلطی کھائی ہے ان لوگوں نے جنہوں نے اس کو اختیار کیا ہے وہ لفظِ الہ کی صحیح انڈرسٹینڈنگ نہیں یہاں پہ کر سکے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کہا لہٰذا ہمارے ہاں نہیں بلکہ ہیٹی پرسنٹ امت کا نائنٹی پرسنٹ امت کا اس بات پہ اجماع ہے کہ جس وقت وضو کرنا ہے تو یہ جو گھٹنے ہیں انکلز اور البوز ان کا واش کرنا ضروری ہے بہت شکریہ مفر صاحب سو ہم تو سوچ رہے تھے کہ شاید آپ ان کی تعاید کر دیں گے لیکن خواتین و عزرات یہ جو ایک بہت امپورٹیشن ہے یہ دیموکریسی کا دورہ پروفیسر صاحب لیکن جہاں پہ صحیح ڈیموکریسی آ جائے نا دلائل کے ساتھ وہاں پہ پھر ڈیموکریسی کو فالو کرنا چاہیے نہیں بلکل جی کیوں نہیں جب دلائل موجود ہیں اور جمہور علماء کا اس پہ اپینین ہے تو ہمیں مجورٹی آف ڈی علماء کو فالو کرنا چاہیے نہ کہ ایک بہت ہی چھوٹی مائنورٹی جو ہے وہ کر کہہ رہے ہیں تو اس چیز کو سارے فالو کرنا شروع کر دیں تو خواتین و عزرات جب آپ جب وضو کریں تو آپ جب اپنے آمز کی جو کوہنیاں ہیں وہ ان کو دھونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے اس کے اندر اور اسی طرح جب پاؤں دھویں تو تخنوں یعنی کہ اپنے انکلز کو ضرور دھویں فاتین و عزرات ہم ایک یہاں چھوٹی سی بریک لہنگے اور ہمیں ساتھ رہیے گا انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں بریک کے بعد اسلام علیکم